چوتھا حصی موجزہ دوسرا درخت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اسے کہا کہ اللہ کے حکم سے میرے لئے مطیح ہو جا اور وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا جس طرح کوئی اونٹ جو ہے اس کی نکیل پگڑ کے اس کو چلانا شروع کر دیا جائے پھر دوسری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو بھی کہا وہ بھی درخت اس طرح زمین پہ چلتا ہوا دونوں درخت آ کر ملے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو ہے وہ پردہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پشاب کر کے فارغ ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو حکم فرمایا تو وہ واپس ہی چلتے ہوئے اس طرح سے اپنی جوگوں پر چلے گئے اور یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان بڑھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے ایک فیزیکل موجزہ اور یہ دیکھ لیں یہ بھی کوئی پبلیکل ہی اس طرح نہیں ہوا ایک بندے نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پر کوئی دعوی نبوت نہیں کیا یہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ معاملات فرمایا کرتا تھا الحمدللہ